جنوبی پنجاب میں پانچ دریاؤں کے سنگم پر واقعہ ایک شہر ایسا ہے جو کسی زمانے میں ایک بڑی سلطنت کا عظیم و شاندارو رکومت رہا ہے جہاں سے علم کی روشنی نے سارے برے سغیر کو روشن کیا تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں باولپور سے جنوبی مغرب کی طرف 73 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ شہر اسی زمانے میں ساتھ بڑی عبادیوں میں تقسیم تھا اس شہر کی زوال پذری کا آغاز اس وقت ہوا جب چار سو عیسوی میں وستی ایشیا سے آنے والی ہن قوم اس پر حملہ آور ہوئی اور اس کو تباہ و برباد کر ڈالا زمانے کے بے رہم ہاتھوں یہ شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار عباد ہوا اپنی قدامت اور تہذیبی خصوصیات کے سبب اس کی سرحدیں ہرپا اور مہنجو ڈاروں سے جا ملتی ہیں صدیوں پرانی تہذیب کے حامل اس شہر نے بہت سے اروج و زوال دیکھے زمانے نے اس کو مختلف ادوار میں مختلف نام دیئے کبھی اسے اساش کہا گیا کبھی اس کا نام اوسا رہا تو کبھی دیوگڑ کبھی اسے سکندریہ کہا گیا اور پھر یہ ہوت بھی بنا اور چج بھی ناموں کے طویل سفر تیہ کرنے کے بعد بل آخر یہ شہر اوچ شریف بن گیا اوچ کے ساتھ شریف کا لہاقہ اس کے تقدس اور احترام کی وجہ سے لگایا جاتا ہے پانس سو پچاس قبل اس مسیح میں عباد ہونے والا اوچ شہر اپنی قدامت امارت اور روحانیت کے باعث ہمیشہ سے ہی فاتحین اور علم و فضل کی بڑی شخصیت کی توجہ کا مرکز بنا رہا کہا جاتا ہے کہ اوچ شہر دریائے ہاکڑا کے کنارے تامیر اور آباد ہوا اس دریائے کی باقیات اب بھی نظر آتی ہیں سہرائے چولستان میں تامیر شدہ پرانے قلعے اور ان کی یادیں اس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ کبھی یہاں دریائے بہتا تھا اور خطے میں بہت ذرخیزی اور خوشحالی تھی اوچ شریف میں علوم اسلامی کی ابتدا تین سو ستر ہجری میں سید صفی الدین گاز رونی کی آمد سے ہوئی وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جو برے صغیر میں وارد ہوئے اور اوچ شریف میں رہائش اختیار فرما کہ محض سترہ سال کی عمر میں انہوں نے برے صغیر کی پہلی اسلامی یونیورسٹی جامعہ فروزیا کی بنیاد رکھی جس نے برے صغیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کی فروغ کا فریضہ انجام دیا جب ہندوستان کی فضا مسلمانوں کے لیے پوری طرح سازگار بھی نہیں ہوئی تھی سلطان ناصر الدین کباچہ کے اہد میں اس جامعہ کو بڑا اروج حاصل ہوا مشہور ایرانی مورخ قاضی وقت علامہ مہناز سراج جیسے جلیل القدر عالم جامعہ فروزیا کے صدر رہے سلطان ناصر الدین کباچہ کے دور میں اوچ کو سلطنت کے دار الحکومت کا درجہ بلا اور اس عرصے کے دوران اوچ خوشحالی کے اروج پر پہنچا اور منگولوں کے حملے کے باوجود اوچ نے اپنی حیمیت برقرار رکھی التمش نے اوچ پر حملہ کیا اور مشہور زمانہ یونسٹی سمیت کئی مدرسوں اور خطب خانوں کو تبا کر دیا تباہی کے بعد جب وہ حاکم بنا تو اس نے دہلی کو اپنا دار الحکومت بنا دیا اس کے بعد اوچ کو کبھی اپنی کھوئی ہوئی حیثیت واپس نہ مل سکی یہاں صرف خندرات اور روحانی عظمت کے آثار ہی باقی رہ گئے اوچ کے حالیہ نام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب اس علاقے پہ راجہ دیو سنگھ کی حکومت تھی تو حضرت سید جلال الدین سرخ پوش نے یہ شہر اس سے حاصل کر لیا اور راجہ دیو سنگھ وہاں سے بھاگ نکلا راجہ دیو سنگھ کی لڑکی اوچہ رانی نے اسلام قبول کر لیا تھا تو حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری نے اس علاقے کا نام اس خاتون سے منصوب کرتے ہوئے کوش رکھ دیا اٹھارہ سو سترہ میں آنے والے سلاب نے اس شہر بے مثال کے قدیم اثار کو بری طرح متاثر کیا اور اپنے ساتھ بہت سی نشانیاں بہا کر لے گیا تاہم چند ایک باقیات آج بھی آخری ہچکی کی صورت موجود ہیں اس شہر کی تاریخی اہمیت کی بنیاد یہاں کے تین مشہور مقبرہ جات ہیں جو اپنی بوسیدگی اور خستہ حالی کے باعث کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتے ہیں ان میں پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی جیوندی کا ہے جو حضرت مغدوم جہانیا جاگشت کی پوتی اور ایک درویش خاتون تھی یہ مقبرہ پندروی صدی کے آخری اشرے میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا تھا دوسرا مقبرہ حضرت مغدوم جہانیا جہاں گشت کے استاد حضرت باہ الحلیم کا ہے جبکہ تیسرا مقبرہ ان مقابر کے میمار استاد نوریا کا ہے جن کی خوبصورت کاریگری نے ان مقبروں کو شان و شوکت بکشی یہ تینوں نادروں نایاب مغبرے آج اپنی خستہ حالی لیے کسی قدردان کی نگاہ کو ترستے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں